انجن کمپارٹمنٹ پلکل برینڈ نیو کنڈیشن کے اندر ہے ایون کہ اس کے یہ جو پروپر وائرنگز ہیں انٹچڈ ہیں کمپلیٹلی اوریجنل کمپنی فیٹڈ گریپس موجود ہیں مدب آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس کنڈیشن کے اندر ہے سو کچھ اس طرح سے اس کے ریئر ڈور کی اوپننگ ہوتی ہے اور ریئر پیسنجرز یہ پروپر پانچ پیسنجرز کے لیے آپ کو سٹنگ کپیسٹی آفر کرتی ہے جس میں آپ کی ریئر پیسنجرز کے لیے بھی کپیسٹی موجود ہے اور فرنٹ سائٹ پر بھی آپ کے پاس سٹنگ کپیسٹی موجود ہے وہ یہ ہے کہ اس کی سیٹس بہت زیادہ کمفٹیبل ہیں آپ کو میں ایسے سمجھاؤں کہ یہ آپ دیکھیں کشن جو ہے اس کا کتنا ٹھیک ہے اور یہ کتنا سوفٹ ہے کہ آپ اس کو ایسے پریس بھی کر سکتے ہیں سمیلرلی اس کا یہ جو نیچے والا وہ ہے یہ بھی بہت ہی سوفٹ ہے سلام علیکم ویلکم ٹو سیگل موڈ سپورٹس میرے نام ہے زینولہ عبیدین آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسی ویکل دکھانے لگا ہوں جو کہ جس کی پریس کو اگر آپ دیکھیں تو اس پریس میں بیسیکلی آپ کو دو ہزار چودہ دو ہزار تیرہ کا پرادو ملتا ہے بیسیکلی اس کی پریس سے تھوڑا سا زیادہ ایکسپینسیف دو ہزار تیرہ چودہ کا پرادو ملتا ہے جس کی پریس ہوگی تقریبا سوا دو کروڑ روپے لیکن وہ پرادوز ڈیڈ ڈیڈ دو دو لاکھ کلومیٹرز ڈیوین کنڈیشن کے اندر آپ کو ملیں گے بٹ جو ویکل آپ کو میں ابھی دکھانے لگا ہوں اگر آپ پیور کار لور ہیں ایسٹیو وی لور ہیں تو ایک بار آپ نے اس گاڑی کو ڈرائیو کر لیا تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ اس گاڑی کو مس کریں گے یا آپ اس گاڑی کو چھوڑیں گے یہ ہے 2016 موڈل ایف جے کروزر لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ویکل ہے 4000 سی سی انجن کے ساتھ ہے لیکن امیزنگ چیز یہ کہ یہ گاڑی جسٹ 50,000 کلومیٹرز ڈیون ہے فسٹ آنر ویکل ہے اور پچاس ہزار کلومیٹرز چلی ہوئی گاڑی اس طرح کی اگر مل جائے تو مطلب اٹس ای برینڈ نیو ویکل اگر آپ کو بتاؤں پرائس کی اگر بات کریں تو پرائس بتانے سے پہلے ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ گاڑی لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہونے کے ساتھ ساتھ امیقلیٹ کنڈیشن کے اندر ہے سکریچ لیس کنڈیشن کے اندر آپ کو اس پوری گاڑی کی ایکسٹیریئر میں ایک سنگل سکریچ بھی نہیں نظر آئے گا اور اگر آپ پیور ایف جے کروزر لور ہیں تو میرے خیال سے یہ گاڑی آپ کے لیے ایک بہت بڑی ٹریٹ ہوگی کوئی کہ پاکستان کے اندر اس طرح کی کنڈیشن کے اندر ایف جے کروزر آپ کو بہت کم ملیں گے 2016 کا مارڈل ہے فرسٹ آنر ویکل ہے جسٹ 50,000 کلومیٹرز ریون ہے اور اس کی آسکنگ پرائس 2 کروڑز ہے اور یہ یہاں سیگل موٹر سپورٹس سراول پنڈی پر اویلیبل ہے اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس گاڑی کو خریدنا چاہیں یا اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کسی قسم کی معلومات حاصل کرنا چاہیں تو سکرین پر دیئے ونمبرز پر کال بھی کر سکتے ہیں گاڑی آلڈی سٹارٹ ہے میں اس کی لائٹس کو آن کرتا ہوں انڈیگیشن کو آن کرتے ہیں می بیٹ اس طرف سے چیک کرتے ہیں کیونکہ یہ لیفٹ ہینڈ ہے انڈیگیشن کو آن کرتے ہیں اس کی لائٹس کو آن کرتے ہیں اور پھر آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل سے آگاہ کرتے ہیں سو گائز اب ہو چکی ہیں اس گاڑی کی لکس کمپلیٹ یہاں پر آپ کے پاس کمپلیٹلی پروجیکٹر لائٹس آپ کو یہ گاڑی آفر کرتی ہے یہاں پر یہ گاڑی آپ کو کمپلیٹ پروجیکٹر لائٹس آفر کرتی ہے جو کہ دیکھنے میں ٹائنی ہے لیکن کیونکہ یہ پروجیکٹر ہے بائی بیم ٹویوٹا کی آئیکونک لائٹ ہے تو یہ بہت دور تک اس کا تھرو آپ کو نظر آئے گا اور یہ ارد گرد جو رنگ لائٹ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اس کے ڈی آر ایلز ہیں انڈیکیشن یہاں پر ہے سمال سی لائٹس ہیں لیکن اس کی لکس کے ساتھ کافی کمپلیمنٹ کرتی ہیں گرل ہمارے پاس گری کمبینیشن میں آ جاتی ہے کافی خوبصورت قسم کی گلاوسی فینش کے اندر اور یہاں پر ایک ہارڈ میٹیریل کے اندر سالیڈ میٹیریل کے اندر آپ کو بمپر ملتا ہے جو کہ ٹو ٹون کمبینیشن میں ہے اور اس کیوپر یہاں بھی فاغ لائمز آپ کو ملیں گے اور ایکزلری لائٹ یہاں انسٹالڈ ہے اس کیوپر اچھا اب کیوں کہ یہ گاڑی پراپر آف روڈنگ کے لیے یوز کرنی ہے آپ نے یہ ہے بھی بیسیکلی ایک ہارڈ کور قسم کا آف روڈر اور ہارڈ کور قسم کی مشین ہے لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہے اور چار ہزار سی سی وی سکس انجن کے ساتھ ہے اس گاڑی کے اندر آپ کو ملتے ہیں جو ریمز کا سائز یہ پراپر آف روڈنگ کے لیے یوز ہوتا ہے دن لوب کی ٹائر کے ساتھ ٹو سکسٹی فائف سیونٹی پروفائل کا ٹائر آپ کو ملتا ہے نورملی پرادوز کے اندر آپ کو سکسٹی فائف کی پروفائل ملتی ہے لیکن وہ الگ کٹیگری کی گاڑی ہیں کیونکہ اس پرائس بجٹ کے اندر سوا دو کروڑ کی رینج میں آپ کو جو پرادو ملے گا وہ ہوگا بھی ستائیس سو سی سی والا بٹ ایٹس ای بیسٹ یہ جو گاڑی ہے نا یہ ایک کمپلیٹلی ڈیفرنٹ چیز ہے سسپینشن سپر آسم قسم کی ہیں اور برینڈ نیو ڈن لوب کا ٹائر سیونٹی پروفائل کے ساتھ سیونٹین انچز کے ریمز کے ساتھ آپ کو ملتا ہے ٹویوٹا کی برینڈنگ کے ساتھ اور گاڑی کے اوپر تو سکرائچ کو آپ کو نہیں ملے گا مطلب یہ اس طرح کی ویکل ہے کہ اگر آپ پیورلی ایف جے کروزر لور ہیں تو یہ گاڑی آپ کو فرسٹ لک میں اور فرسٹ ڈرائیو کے اندر ہی دیکھ کر پسند آنی ہے اور آپ کہیں گے کہ واقعی یہ اس طرح کی گاڑی ہے جس طرح کی آپ ڈھونڈ رہے تھے اوکے جی آئیکونک تین وائپرز آپ کو مل جائیں گے اس کا ریزن یہ ہے کہ اس کی ونسکرین ویٹھ میں تو کم ہوتی ہے لیکن ویٹھ میں کافی زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو تین وائپرز اس کے اوپر دیکھنے کو ملتے ہیں اچھا جی نیچے آپ کے پاس ٹائرز کے بارے میں میں آلڈی بتا چکا ہوں برینڈ نیو ٹائرز ہیں یہاں پر آپ کے پاس یہ کلائیڈنگ چلتی بھی ملتی ہے اور بارڈی کلرڈ میررز ہمارے پاس آتے ہیں جن کیوں پر انڈیکیشن ہے یہاں پر آپ کو ایک انٹینہ مل جائے گا لیکن اس کی ڈیزائننگ اس طرح سے کیوئی ہے جیسے آر ایکس مزدہ آر ایکس ایٹ کے اندر اس میں آپ کو سیوسائیڈ ڈور ملتا ہے بلکل ویسے اس میں آپ کو ملتا ہے فرنٹ دروازہ اس کا بہت بڑا ہے مطلب اٹس آ جائنٹ ڈور اگر آپ اس کو فرنٹ سے دیکھیں تو یہ اس کا سائز بھی بہت بڑا ہے اس کی ونڈو کا سائز آپ درہ چیک کریں تو اتنی بڑی ونڈو نارملی آپ کو کسی بھی ویکل کے اندر نہیں ملے گی جتنی اس کے اندر آپ کو ملتی ہے اور اتنی بڑی ونڈو ہونے کے ساتھ ساتھ کی پوری کی پوری ڈور کے اندر فٹ ہو جاتی ہے تھوڑا سا بھی پورشن اس کا باہر نہیں رہتا اچھا اس کے علاوہ پچھلا دروازہ اوپن کرتے ہیں اور سب سے مزے کی چیز تو آپ کو میں ابھی دکھاتا ہوں سو کچھ اس طرح سے اس کے ریئر ڈور کی اوپننگ ہوتی ہے اور ریئر پیسنجرز یہ پراپر پانچ پیسنجرز کے لیے آپ کو سٹنگ کپیسٹی آفر کرتی ہے جس میں آپ کی ریئر پیسنجرز کے لیے بھی کپیسٹی موجود ہے اور فرنٹ سائٹ پر بھی آپ کے پاس سٹنگ کپیسٹی موجود ہے اب آتے ہیں ہم انٹیریئر کی طرف اور اس کے ساتھ ساتھ گاڑی کا انٹیریئر میں آپ کو آگے چل کر ڈیٹیل میں دکھاتا ہوں سو ریئر سائٹ کے اگر بات کرتا چلیں تو سب سے بہلے آپ کو یہاں پر ملے گا سپیر ریم جس کے اوپر پراپرلی کورڈ انسٹالڈ ہے جو کہ ابھی بھی بہت اچھی کنڈیشن کے اندر ہے لائٹس اس گاڑی کی میری پرسنل فیوریٹ ہیں بہت خوبصورت لکس ہیں اس گاڑی کی ویسے کہ آپ اس گاڑی کی اوورال ریئر سائٹ سے لکس دیکھیں تو یہ بہت ہی خوبصورت کافی فیوچرسٹک قسم کی ویکل لگتی ہے کیونکہ آپ کو ڈیفرنٹ جگہوں پر کرٹس کروز نظر آتے ہیں جو کہ آپ کو نارمل کسی بھی ویکل میں نہیں ملتے خاص طور پر ایسیو ویز کے اندر کیونکہ زیادہ تر ایسیو ویز کا ڈیزائن ریئر سائٹ سے باکسی لک کے اندر ہوتا ہے لیکن یہ گاڑی کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہے اور بہت خوبصورت لگتی ہے ریئر سائٹ سے اوپر آپ کو ایک ہائی ماؤنٹڈ لائٹ مل جائے گی کمپلیٹلی ریئر ایلیڈ لائٹس آپ کو ملتی ہیں جو کہ کافی خوبصورت لگتی ہے ٹویوٹا کی برینڈنگ یہاں پر ہے اور اگر آپ اس کا یہ دروازہ اوپن کریں it's a heavy door یہ دیکھیں جی یہاں پر آپ کے پاس بہت زیادہ بوٹ سپیس ہے یہ فائر ایکسٹنگویشئر آپ کے پاس یہاں پر موجود ہے کسی بھی بری سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لئے اور سب سے مین چیز کہ یہ گاڑی آتی ہے جے بیل ساؤنڈ سسٹم کے ساتھ یہ جے بیل ساؤنڈ سسٹم ابھی میں نے اس گاڑی کے اندر دیکھا ہے بٹ جب میں نے اس گاڑی کو سٹارٹ کیا تھا تو اس کی ساؤنڈ سننے کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس گاڑی کے اندر کوئی نارمل ساؤنڈ سسٹم نہیں ہے کیونکہ obviously being an expert میرا بھی کافی تجربہ ہو گیا ہے بہت ساری گاڑیوں کے میں نے ریویوز کر لی ہیں کوئی 2000 پلس ویکلز کے ریویوز کر چکا ہوں میں تو جب ہم گاڑی کے اندر بیٹھ کر اس کی ساؤنڈ کوالیٹی سنتے ہیں تو وہ کانوں کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کے اندر کس ٹائپ کا کس کائنڈ کا ساؤنڈ سسٹم یوز ہوا ہوا ہے تو ساؤنڈ اس کی آپ کمپلیٹلی انجوائے کریں گے جے بیل کا ساؤنڈ سسٹم اس میں آپ کو مل جاتا ہے باقی یہاں پر آپ کے باس بڑی اچھی سپیس ہے یہ سیٹس فولڈیبل ہوتی ہیں تو آپ ان کو فولڈ کرتے ہوئے اس کی بوٹ سپیس کو مزید بھی بڑھا سکتے ہیں اور امیزنگ چیز یہ کہ یہاں پیچھے بھی آپ کو کارٹر پینلز ملتے ہیں بلکل اس جگہ پر یہاں پر تو ویسے کسی بھی سٹنگ پیسنجر کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے بٹ سٹل کارٹر پینلز یہاں پر آپ کو اس میں دیے جاتے ہیں سو اسے ہم کر لیتے ہیں جی اس طریقے سے کلوز اور اوکے گائز سو گاڑی کے اندر آتے ہیں اچھا سب سے پہلی چیز یہاں جو میں نوٹس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کی سیٹس بہت زیادہ کمفٹیبل ہیں آپ کو میں ایسے سمجھاؤں کہ یہ آپ دیکھیں کشن جو ہے اس کا کتنا ٹھک ہے اور یہ کتنا سوفٹ ہے کہ آپ اس کو ایسے پریس بھی کر سکتے ہیں سمیلرلی اس کا یہ جو نیچے والا وہ ہے یہ بھی بہت ہی سوفٹ ہے اب ذرا ہم آتے ہیں ڈیش بورڈ کی طرح فیچرز کی بات کریں تو یہ آپ کے پاس الیکٹریکلز آ جاتے ہیں جس میں کمپس ہے گاڑی کیا ٹلٹ اور ہائٹ وہ ساری چیزیں بتانے کے لیے اور یہاں پر آپ کے پاس آؤٹسائی ٹمپریچر آ جاتا ہے وہ ساری چیزیں ہیں یہاں ہمارے پاس ڈیجیٹل کلوک ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ اس میں اوریجنل آڈیو سسٹم ٹویوٹا کا موجود ہے بٹ ساؤنڈ سسٹم جو ہے جو اس کا ساؤنڈ یونٹ ہے وہ جی بیل کا لگاو ہے اس میں اور نیچے آپ کے پاس یہ ایسی اور ہیٹر کے کنٹرولز آ جاتے ہیں مینیویل ہیں کیونکہ یہ رف ان ٹف سیچویشنز کو ہینڈل کرنے کے لیے گاڑی بنی ہوئی ہے تو ڈیجیٹل کلائمیٹ کنٹرول اس کے لیے اتنا کوئی میٹر نہیں کرتا تو یہ پورا ایک آپ کو رف ان ٹف پینل اس گاڑی کے اندر مل جاتا ہے اس کے علاوہ جیٹریکشن کنٹرول اور ڈیف لک کی آپشنز ملتی ہیں اور پارکنگ سینسرز یہاں سے ایکٹیویٹ ہوں گے پچاس ہزار کلومیٹرز یہ گاڑی چلی ہے مائلیج کے بارے میں میں آپ کو آلڑی بتا چکا ہوں کروز کنٹرول بھی یہ گاڑی آپ کو آفر کرتی ہے سٹیرنگ اس کے ایڈجیسٹیبل ہوتا ہے یہ ہے جی ٹیلٹ ایڈجیسمنٹ اس میں آپ کو ملتی ہے میٹر آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں خوبصورت ترین انسٹرمنٹ کلسٹر اس گاڑی کے اندر آپ کو ملتا ہے جو کہ کچھ اس طرح سے آپ کو نظر آئے گا اس کا ویری ویری بیوٹیفول انسٹرمنٹ کلسٹر کوئی ڈیجیسٹل سکرین نہیں ہے تمام تر اینالوگ میٹرز ہیں بٹ سٹیل ایٹ لکس ویری بیوٹیفول یہاں پر آٹومیٹک ٹرانسمیشن آپ کو ملتی ہے 4x4 یہاں پر ہمارے پاس آ جاتا ہے اور سنٹر کانسول بھی اس کا بہت اچھی کنڈیشن کے اندر ہے اب کنڈیشن کے اگر بات کریں ایکسٹیریئر کنڈیشن تو میں آپ کو اس کی ٹھوڑی سی ڈیٹیل میں سمجھا جکا ہوں لیکن انٹیریئر اس گاڑی کا آپ میری بات مان لیجئے کہ امیزنگ کنڈیشن کے اندر ہے بلکل آپ اس کو کمپیر کر سکتے ہیں کسی بھی برانڈ نیو ویکل کے ساتھ اس کا انٹیریئر اس کنڈیشن کے اندر آپ کو ملتا ہے سو میں آپ کو تب بار بار بول رہا ہوں کہ ایف جے کروزر کے اندر ایسی ویکل آپ کو نہیں ملے گی اگر آپ ایف جے کروزر لور ہیں تو یہ گاڑی آپ کے لیے گفٹ سے کم نہیں ہے اوپر آپ کے پاس سنشیڈز آ جاتے ہیں جائنٹ قسم کے یہاں پر آپ کے پاس سائٹ پر بھی موجود ہیں اچھا اس کی ونسکرین ویسے تو بڑی چھوٹی سی ہے بلکل سمال سی ہے لیکن اس کے سنشیڈز بہت بڑے ہیں اور آپ کی جو سیٹ اور اس کی ونسکرین میں فاصلہ ہے یہ بہت زیادہ ہے جو کہ کافی ایک زبردست قسم اور ایک بلکل ہی ڈیفرنٹ سا ایک سٹنگ پاسچر اور فیل کو کرتا ہے اچھا فرنٹ انٹیریئر میں نے سارا کور کر لیا ایک چیز اور لیڈر سیٹس ہونے کے ساتھ ساتھ یہ آم ریسٹ بھی آپ کو آفر کرتی ہے کچھ اس طرح سے یہ نہیں ہو رہی شاید یہاں لوک اوکے یہ ہو گئی یہ جی سو کمفٹیبل ہو کر آپ اس گاڑی کو ڈرائب کر سکتے ہیں سٹیرنگ ویل ملٹی میڈیا والا ہے اور لیڈر سٹیجڈ ہے اور اس میرر کے اندر آپ کو آٹر ڈیمنگ بھی ملتی ہے تو جناب یہ تھا آج کا ریویو ایف ٹی کروزر کا اب ریویو ختم کرنے سے پہلے جلدی سے اس کا انجن دیکھتے ہیں اور پھر ہم کرتے ہیں اس ویڈیو کو کلوز کیونکہ اگر اس گاڑی کا انجن ہم نے نہ دکھایا تو میرے خیال سے وہ اس گاڑی کے ساتھ زیادتی ہوگی تو آئیں جی جلدی سے ہم اس کا انجن دیکھتے ہیں اور پرائس ایک بار پھر سے سن لیجئے 2016 کا موڈل ہے دو کروڑ روپے اس گاڑی کی آسکنگ پرائس ہے اور انجن کمپارٹمنٹ پہلکل برینڈ نیو کنڈیشن کے اندر ہے ایونکہ اس کی یہ جو پراپر وائرنگز ہیں انٹچڈ ہیں کمپلیٹلی اوریجنل کمپنی فیٹیڈ گریپس موجود ہیں مدب آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس کنڈیشن کے اندر ہے اسے ہم کر لیتے ہیں کلوز 2016 موڈل ٹویوٹا ایف جے کروزر 50,000 کلومیٹرز ڈریون فرسٹ آنر ویکل ہے اور یہ گاڑی کمپلیٹلی جینون سٹاک کنڈیشن کے اندر ہے اور اس کے آسکنگ پرائس دو کروڑ ہے اگر اس کو خریدنا چاہیں تو سکرین پر دیئے نمبرز پر کال کریں اور سیگل موڈ سپورٹس پر موجود باقی گاڑیوں کو دیکھنے کے لیے www.siglmotsports.pk پر وزٹ کریں اور آپ سے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں السلام علیکم